جناب عیسیٰ المسیح بھر مقدمو چلائو جے جو عدی رات کو وقت تو سپاہ جناب عیسیٰ المسیح نہ امام عظم گئے کار لے گیا تاکہ وہ ان نہ پوسکاش کر سکیں پترس نی ان نال فیصلو رکھ کے ان کو پچھو کیو جس کڑی جناب عیسیٰ المسیح نہ کار گئے اندر لے گیا تاکہ پترس بیر ہی ریو اور اگ سیکن لگو کار گئے اندر یودی رہنماوانی جناب عیسیٰ المسیح بھر مقدمو چلائو بے گھاسا کڑا گوا لے آیا جنا نی انگا بارہ ماں کود ماریو تاہم انگا بیان ایک دوجہ گئے پرابر نہیں تھا تاہم اندر یودی رہنماوانی جو ثابت نہ کار سکیا کی انہاں نی کوئی بھی جرم کیو ہے جناب عیسیٰ المسیح نی کوج بھی نی کیو آخر کار امام عظم نی جناب عیسیٰ المسیح کی کرف براست نظر کار کے کیو ہم نہ کو کہ تو ہی زندو خدا گو پرزند مسیح ہے جناب عیسیٰ المسیح نی کیو ہوں ہاں اور تم منہ خدا گئے نال بیسن اور آسمان وروں آتو دیکھیں گا امام عظم نی لیر ماں اپنی لیر پاڑ سٹی اور دوجہ مذہبی رہنماوان بھر چلایو کی ہم نہ مزید گواواں گی ضرورت نہیں ہے تم نی اس نائیو کہتو سنیو ہے کی وہ خدا گو پرزند ہے سارا لوکان گو اے فیصلو ہے سارا یودی رہنماوانی امام عظم نا جواب دیتو یہ موت کو مستق ہے پھر انہ نے جناب عیسیٰ المسیح کی اکھاور پٹی بھدی انور دھکیو انہ ماریو اور انگو مزاکھ اڑایو پترس جس کڑی اس کار گے بیر نظر کرے تھو تے ایک نوکرانی نی اس نہ دیکھو کہ کیوں تم بھی تے یسو گے نال تھا پترس نی انکار کر دیتو بعد ماں ایک اور لڑکی نی گیا گال کی اور پترس نی پھر انکار کر دیتو آخر کار لوکانی کیوں ہم یو جانا ہاں کی تُو یہ سو گے نال تھو کیونکہ تم دوئی کلیل تُو ہی پھر پترس نی قسم کھا گے کیوں اگر ہوں اس آدمی نا جانوں آتا ہے خدا میرا ورلانت سٹا ہے اور ہی طور ور ایک ککڑ نی بانگ دیتی اور جنابیسا علمسی نی موڑ گے پترس کی ترف دیکھو پترس ہوتو چلے گیو اور اچے اچے رنوں تریائی شا یودیا جیس نی تکیو دیتو تھو دیکھو کی یودی رنماں نی جنابیسا علمسی کا مرنگی سازش کری ہے یودی گام زدہ ہو گے پترس چلے گیو اور اس نی خود کشی کر لی اگلا دن نکیلو سویرے یودی رنماں جنابیسا علمسی نی رومی گو نر دلشکے کولے لے آئو ان آیا امید تھی کی پہلے تو سن جناب عیسیٰ علمسی نی مجرم قرار دیکی سزائے موت بنائے گو پہلے تو سنی جناب عیسیٰ علمسی نی پوچھو کہ تُو یودیاں گو باچھا ہے جناب عیسیٰ علمسی نی جواب دی تو تھی یود خود کیوں ہے لیکن میری باچھائی زمین باچھائی نہیں ہے اگر ہوتی تھی میرا نوکر میرا واسطہ لڑتا وہ زمین بھر خدا کی سچائی کین گیا واسطہ آئو ہاں اور کوئی جڑو سچائی نال مہبود کرے ہیں میری گل سناوے ہیں پہلے تو سنی پوچھو سچائی کے ہیں جناب عیسیٰ علمسی کے نال گل کرن تو بات پہلے تو سن پہر حجوم گے کولے چلے گیو اور انہاں کہن لگو مینای شکس ماں کوئی جرم دکھائی نہیں دی تو لیکن یودی رہنماؤں اور حجوم چلائیو اس نہ مسلم کیو جہ پہلے تو سننی جو آپ دی تو کیوں جرم نہیں ہے لیکن انہاں نہیں اور بھی زیادہ شور مچائیو پھر پہلے تو سننی تیجی مرتبہ کیوں اس نہیں کوئی جرم نہیں کیوں پھلے توس اس گالتو ڈھار گئو کی حجوم پسادہ برپا کرد ہے وہ اس گالور راضی ہو گئو کی اپنا سپایاں کولوں جناب عیسیٰ علمسی نا مظلوم کروا دے رومی سپایاں نی جناب عیسیٰ علمسی نا کوڑا مار گئے انہاں ایک شاہی چوگا اور کنڈاں گو بنائیو بھی تاج پہنا دی تو پھر انہاں نی جو کہتا ہویا اس کو مزا کھڑایا دیکھو یودیاں گا پاچھا نا مطی چھبی تو ستایست ونجا تو چھبی مارک پندرہ تو پندرہ ترہ ونجا تو چودہ لکا پنجی ترہی تو چرمجا بھائی تو یوہنا سووڑا تو انہی بھارا تو لے گے بیبل گی تانی موسیقی موسیقی